کل کے بچے جنہم کوئی کچھ پتا ہے نہیں اور وہ فارم کھول کے بیٹھ رہے ہیں مطلب آپ لوگوں کا مشورہ میرے لئے سب سے زیادہ ویلیویبل رہے گا ماشاءاللہ یار منڈی لوڑ لی اس نے تو ہے کتنے کا لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانور ہے بھی کہ نہیں یہ صحیح بات ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کیٹل مارکٹ کراچی ہے اے ای آر مانی یوٹیوب چینل اس وقت ہم موجود ہیں نوردن بائیپاس کاؤ منڈی میں اور آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ایک سیریس ویڈیو ہے اورنا ویری سیریس نورڈ میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اب کوئی منڈی کی ویڈیو الگ سے بناو یا کیٹل فارم کی ویڈیو بناو نا اس میں پھر وہ ایک ڈسکشن نہیں ہو پا رہا ہوتا نا تو میں نے بولا اس سے ریلیٹیڈ ایک ٹیڈیکیٹڈ الگ ویڈیو بنائی جائے آپ لوگ مانی بائی سمید شامیر مطلب جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ ایک مجھے دو تین سال سے ایک چیز کے اوپر وہ پن کر رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ نولیج گین کر لی ہے تو اپنا فارم بھی کھول لو انفرک ابھی مانی بائی آپ کے لئے ویڈیو بنایا نا تو اس پر بھی لوگوں نے کمیٹی کی کہ مزامل بائی آپ اپنا بھی ایک فارم کھول لیں بھائی ٹھیک ہے تو یار دیکھیں میں نے اپنے سارے دوستوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ مانی بائی کا شروع سے میں نے جرنی دیکھی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بھی انسپائر کرتی ہیں موٹیویٹ کرتی ہیں لیکن کسی کسی جگہ پہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ جس کو دیکھ کے بندہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے اگلا بندہ اس لیے محنت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد کسی جگہ پہ اگر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سپورٹ نہ ہو تو وہاں تھوڑا سا ایک بندہ پھر ڈبل مینڈڈ ہے یا کنفیوز ہو جاتا ہے آج کی میری ویڈیو کا جو ایک مقصد وہ ہے وہ آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ کیا مجھے کیٹل فارم اپنا کھولنا چاہیے اتنا بڑا ایک سٹیپ لینا چاہیے یا نہیں مانی بھائی سب سے پہلے میں آپ سے ہی مشورہ لوں گا باقی جتنے میرے ویورز ہیں اور پھر اس میں ایک سوال لیں گے بہت سارے سوال ہیں وہ بھی میں آپ سے کروں گا اور آپ لوگوں کے بھی کچھ سوال ہوں اس سے ریلیٹڈ تو وہ آپ بھی کمنٹ میں کریں تمہارے میں آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے آپ نے میری نالج کے مطلق آپ کو آئیڈیا ہوگا کتنا مجھے نالج ہے دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ میں بھی یہ کہوں گا کہ ہاں کرنا چاہیے اور ماشاء اللہ سے میرے خیال میں عوام بھی آپ سے کہے گی انسسٹ تو ویسے ہی کرتی آ رہی تو ظاہر ہے جب ویڈیو میں آپ نے پوچھ دیا اس کے بعد تو آپ کریں گی اس سے پہلے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں یہ تو میرے مزا کرتا ہوں بھائی دیکھیں بلکل میں بھی اپنا میں بھی اپنی ویڈیوز جو بھی میرے سے انٹرویو لیتا ہے یا بات چیت پوچھتا ہے کیا آپ کیسے آپ نے کرا تو میں یہی بولتا ہوں کہ ایزا کانٹین کریٹر جو ہے نا میں ویڈیوز کرتا تھا انہی کو امپلیمنٹ کیا اپنے فارم پر سمپل تو بھائی آپ نے تو ماشاء اللہ آپ نے بھی اسے ورکنگ تو کریے اور زیادہ ماشاء اللہ آپ تو فارم سبب میں تو خیر اپنی ہی فارم میں لیمیٹڈ ہوگیا اس پر ایکسپریئنس کر کے سکھا آپ نے ماشاء اللہ اور بھی ملٹیپل فارمرز کے ساتھ آپ نے کافی ورکنگ کیے وہ آپ ماشاء اللہ بگاتے رہتے ہیں تو کتنا بڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مزدہ میں اکیرہ مزدہ کے اپر سے دیکھ رہا تھا ملٹیپل فارمرز کے ساتھ آپ نے ماشاء اللہ برک کیا ہے تو بہت کچھ سیکھنے ماشاء اللہ آپ کو ملا ہے بریٹس کے حوالے سے آپ کو بدل گیا پوائنٹس کیسے ہونے چاہیے پلنے کے اعتبار سے جانور میں کیا کیا چیزیں دیکھنے ہی پڑتی ہیں جیسے میں آپ اس سال ماشاء اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوں ورکنگ آپ جب ساتھ گھوم رہے ہیں ابھی بھی آج جب دیکھ رہے تھے تو آپ بول لے تھے یار اس کی بیل یہ ہے اس کی جو ہے نا چوڑائی ایسی ہے پیر صحیح ہے اور یہ وہ جھالر وغیرہ پوائنٹس وغیرہ مطلب ماشاء اللہ آپ نوڈ اچھے کر رہے تھے تو یہ چیزیں ہیں آپ نے ویسے ہی ماشاء اللہ فارمر کے ساتھ رہتے ہوئے میں گین کی دیکھیں اچھا آپ کو کیوں کرنا چاہیے دیکھیں پبلک فیگر ماشاء اللہ آپ پہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے آپ ایک ایمانداری سے ہر چیز لے کے چیزتے ہیں چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو میوزک کے حوالے سے جب شرعی طور پر آپ اتنی چیزوں کو آپ فالو کرتے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو لوگوں کا کیونکہ دیکھیں پلائی بیسیکلی ہوتی ٹرسٹ پہ جو بندہ پلائی پہ جانور رخواتا ہے اس کا سب سے پہلا اس بندے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے بھلے پلائی کتنی بھی اچھی ہو ٹرسٹ پہ ٹرسٹیبل بندہ نہیں ہوتا آپ جتنی اچھی پلائی جیتے ہیں مطمئن نہیں ہوتا بندہ نہیں رخوا نہیں میرا اس حوالے سے دیکھیں سوال ایک یہ ہے کہ میں نے اب ایڈونڈ نو کہ اس اعتراض میں لوجک کے سطح کے لوجیکل اعتراض ہے یا نہیں ہے یا یہ صرف ایک ہے ہیٹ کی بیس کے اوپا ہے لیکن میں نے یہ اعتراض دیکھا ہے فیس بک پر بھی اور دوسری جہوں بے بھی کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج کل تو بھائی ہر یوٹیوبر جو ہے نا وہ فارمر بن گیا ٹھیک ہے جبکہ جو ہے نا میں اسی وجہ سے میں ہر سال ایک ارادہ کرتا ہوں لوگ اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں اتنا سجیسٹ کرتے ہیں اور پھر میں یہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے ایک تھوڑا سا ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے بندہ ایک کہتا ہے کیونکہ بات یہ ہے نا کہ یہ کام خاص کر پلائی کا جو کام ہے نا وہ ایک ہے بڑا ایک ذمہ داری والا کام ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنی نیند حرام کرنی پڑتی ہیں صحیح ہے اور ایک فل ٹائم جوب ہے میں سمجھتا ہوں ایک کانٹینٹ کرییشن الگ چیز ہے فارمنگ ایک الگ چیز ہے اس میں کانٹینٹ کریشن میں جب کر سکو ایک جانور میرے پاس ہو جس کے ذریعے میں اپنی آرڈینس کا شوق بڑھا سکو اپنا بھی اپنی آرڈینس کا بھی اور مجھے اس سے سیکھنے کو بھی ملے جو کہ مجھے الحمدلللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ٹھیک ہے بڑ صرف ایک کانٹینٹ کی حد ونڈا آپ کو مانگوانا ہے تو بہت یعنی کہنے کو دیکھنے کو تو دور سے چیزیں بہت اچھی نظر آرہی ہوتی لیکن میں آپ کے فارم پر پورا سال گائے بھگائے آتا رہا ہوں تو وہ معاملات آپ کے فارم کے بھی سامنے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس کے بعد بھی ہمیں کوئی آٹ دس تو ابھی تک دیکھ چکے ہیں نا ایسے ماشاءاللہ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا فارمر بھی ہے اس کی بھی کہیں نہ کوئی نہ کوئی کمی دکھی جاتی ہے اس سے بہتر کوئی اور کر لیتا ہے تو میرا ایک ذاتی ماننا یہ جب میں ایک چیز کے حوالے صرف ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کو لے کے آپ اگر دس پر جا کے اور ان سے مشورہ مانگیں گے تو ہر بندہ اپنا ایک ریسیپی ایک فارمولا بتائے گا آپ تو اس طرح زندگی بار دبل مائنڈی رہیں گے وہ دس چیزیں اپنے میرے جانواروں کے حساب سے اور جتنی میں کسٹ لے رہا ہوں پلائی کے اس حساب سے یہ چیز بیسٹ ہے پھر آپ کا روٹین بن جائے گا میرا سوچنا یا ماننا یہ ہے کہ ایک سپیرینس بندہ کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو سپورٹ کی موٹیویشن کی بہت کچھ پتا ہے نہیں اور فارم کھول کے بیٹھ گئے مطلب یہ تو میں بہت ستھرے الفاظ بتا رہا رہا ورنہ الفاظ کیا استعمال ہوتے ہیں تو اگر ہمار میں بہت شاید ایسا لگ ہی صرف بات کو کلیئر کرنے کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے دیکھیں جس نے فارم رن کیا آج سے پہلے بھی بہت سارے فارم مرد کچھ ایک سال چلتے چلے جاتے کوئی دو سال چلتے چلے جاتے کوئی تین پھر چالیس ہوئے پھر سو ہوئے برد ہیں اگر کوئی تو وجہ ہوگی نا بلکل تو اگر برد ہیں تو بیکار ہیں ان کو تنقید کر رہا ہاں وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا بھول بیکار کا اپنے الفاظ زیار کر رہا تو مطلب جواب یہ ہوا کہ یہ تنقید ہے زیادہ تر جیلیسی یا ہیٹ ریڈ کے بنیاد پر زیادہ ہے لیکن میں نے شروع میں کہا کچھ لڑکوں نے کرا بھی ایسا گلاتی کچھ بھی ایکسپیڈنس کرا نہیں پہلے کوئی ورکنگ نہیں کی اور بس جب یا یو ٹھوڑا مشہور ہوئے تو کیا ہوا کہ ٹریڈ کرتے ہی ہے کہ شروع کرتے ہیں ٹریڈ کا کام دیکھیں بلکل ایک سیمپل ہے کوئی اتنا لوجک نہیں آپ نے کم سے کم ریٹ میں لے کر آیا اچھی چیز دھونکے لے کر آیا خواری کر آیا اور آپ سیل کرا اس میں آپ سمجھ ہو کہ لینے والی ہے اس میں بہت سارے الٹی سی چپ چیز آکے بیچ رہے بھار حال وہ اپنی جگہ آ لیکن کرتے کیا ہے کہ جب جیسے چسکہ لگنے لگتے بولتے چلو اب تھوڑا سا پہلائی پہ بھی شروع کر دیتے تو یہ چیز نہیں ہوں پہلا سا experience کریں کم سے کم سال لیڑ سال آپ لگائیں اپنے ہی مال پہ اس کے بعد کریں ہاں اگر آپ کوئی working کی ہے جیسے ہم نے میں پچھلے پانچ سال پہلے step لیا تھا فام کہا یہ بقرائی پانچ سال complete ہو رہے تو ہم نے پہلا کچھ بھی ہے خاموشی سے کیا سائیڈ لائن پہ ہوتے ہوئے میں کیا تو کرتے کر آتی یہ ہے کہ کیا پھر اس کے اگلے سال بھی ہم نے چھت پہ step لیا تو شروع کے دنوں میں بہت limited پکرے لیے بہت limited لیے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر دیکھا ریزلٹس آرہے زبردستی بھی بات آئی بھر بڑھ آیا تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ پہلے experience کریں اور لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جب میں لوگوں کے ریویوز دیکھے لوگوں کی لوگوں کا بعد میں یہ دیکھا کہ ہمارے پر limited slot ہوتی تھی ہم بک ہو اس کے بعد تقریباً چار گنا پانچ گنا مزید لوگ آجا لیکن کم از کم از اس کے بک ہونے کے بعد ہمیں پچاس ساٹھ مزید لوگ آتے رہے ایک جانور کر اس سے اندازہ ہوا لوگوں کو ہے یہ بات بس آپ سے sorry میں اپنے خیر لے گیا لیکن میں یہ کہنا چاہوں بھائی بلکل آپ کریں سٹارٹ تو ضرور کر لیں لیکن ایک لیمیٹیڈ ہوتے ہوئے میں رکھیں اور ایک سپیرینس ظاہر ہے کر کے جو کریں گے فرق وہ بہت ہے صحیح جو فارمرز کے ساتھ ماشاءاللہ نالجج حاصل کی جو اگر میرے فارم پر بھی کچھ نا کچھ آگر آپ کچھ سیکھ نے کو ملے بلکل تو جو آپ نے گین گیا آپ جب تک خود نہیں کریں گے تو مطلب دیکھیں میں اس سے آپ کی بات سمجھاؤ کہ پہلے کچھ جانور میں پالوں خود اس کے بعد اگر میں پلائی سرویس آن کروں یا ٹریڈ وغیرہ آن کروں یا فور سیل کے جانور کی جو آن کریں تو یہ ایک بیٹر ایک سٹریٹیجی ہے آپ سمجھتا ہوں کر سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ لینے کی جو خریدنے کی جو نولیج ہے ماشاءاللہ آپ جانور کے پوائنٹس وغیرہ بھائی پرنے والی چیز نہیں ہیں بلکل بلکل آپ ضرور لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کام کی طرف آن گا تو میں اپنا جو میرا مارکٹنگ کا کام ہے نا اس کو ریڈیوز کروں گا مطلب وہاں سے ایک طور پر میرا فائننشل لاؤس ہو گا مجھے سیکریفائس لاؤس نہیں بولا سیکریفائس کہوں گا مجھے آپ کے اپریشنز ہو جائیں ایک اچھی ٹیم بن جائے تو پھر تو چیزیں گیپ بھی دے سکتے ہیں اور منشی کے ذمہ آپ کچھ چیزیں لگا دیں آپ اپنا مانیٹر کر رہے ہیں ڈیلی ضرور ہی نہیں کہ آپ آٹ آٹ دس گھنٹے ہی فارم پر دیں دو چار گھنٹے بھی بعض وقت کافی ہوتے تو اس کے ساتھ کچھ فارم کی مارکٹنگ مینیج کر سکوں گا جی میں یہ سوچ رہا ہوں لیکن میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکوں گا کہ پورا سال پورا سال اپنے خرشے پر پالتا رہوں اور صرف ایک سال ایکسپیرینس میں نکال دوں کیونکہ میرا اب جیسے آپ کا بھی فل ٹائم کام میرا بھی فل ٹائم کام یا تو کونٹینٹ کرییشن ہے یا پھر وہ فارمنگ آ جائے گا صحیح ہے تو مجھے اپنے برائیڈ بٹر کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ایک سورس آف انکم ہونی چاہیے نا میں آپ لوگوں سے ساری بات ذکر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا مشورہ میرے لئے سب سے زیادہ رہے گا مانی بھائی کا مشورہ اس کام میں استاد کے طور پر مانی بھائی کو لے کے چلوں گا بہت ساری چیزیں سیکھیں ہیں اور بھائی اپنے 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 یہ چیز ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ ماشاء ماشاء بہت 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 بچڑا 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 خوبصورت بچڑا ماشاء اللہ تو میں یہ بات بتا رہا تھا میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کچھ عرصہ ایکسپیلینس کروں اور اگر اللہ آپ کا بلا کرے ایک اور آرہ ماشاء اللہ لیکن بتا نہیں رہے بتا نہیں رہے خیر پہ مسئلہ نہیں ہے ہاں تو ہمیں بتا رہا تھا میں بتا رہا تھا آپ کو کچھ عرصہ میں ایکسپیلینس کروں گا اگر چیزیں پوزیٹیویٹی کی طرف جاتی ہیں تو ان کو آگے پرولانگ کر لیا آڈینس کا اچھا فیڈبیک آتا ہے سپورٹ آتی ہے تو اس کو پرولانگ کر لیا ساری چیز آتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے سینیریو بیلڈ ہوتا ہے کوئی اچھا نہیں چیزیں چلتی تو پھر اس کو شٹ ڈاؤن بھی کر سکتا ہے بلکل اس چیز کو پہلے ہی معنیو بنا کر میں یقین کریں کہ کبھی بھی اللہ نہ کرے یہ نہیں چاہوں گا کہ میری ذات سے کسی دوسرے تیسرے میرے کلائنٹ کو یا اس کے جانور کو کوئی نقصان ہو ٹھیک ہے اور الحمدلللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جب گوڈ فارمنگ بھی کری ہے تو ایسا تو ضرور ہوا ہے کہ دوسروں کے بکروں کو اپنی جیب سے کھلایا اور ان کا لاؤس ہم نے برداشت کیا صحیح ہے اور ان کی طرف ہمارے پیسے نکلے ٹھیک ہے کسٹومر نے کسی چند ایک نے ہمارے ساتھ کچھ اونچ نیچ کر دی پیسے کے معاملات میں لیکن اللہ کے کرم سے ہمارا کسی کسٹومر کی طرف ایک روپیہ اللہ کے کرم سے دو ڈائی سال جتنا بھی میں نے گوٹ فارمنگ کری پورا ایک ریکرڈ اللہ کے کرم سے اور وہ کسٹومر بھی کافی ایک وہ بھی موٹیویٹ تو کرتی ہے جذبات میں بھی لاتی ہے لیکن جذبات میں آنا نہیں ہے ایک دو جانور کے بعد آپ کے پاس آئے گا کتنے کا لیا دو دیڑھ یک بیس ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی گریٹ ویری گوڈ صحیح بھائی ایک بیس کا اور ہوتا ہی ہے کہ ایک دو جانور جب آپ اگر انشاءاللہ میری تو خواہش ہے اور میں کہوں گا بھی کہ آپ سٹارٹ تو کم سے کم لیں وہ ایک دو جانور آپ جب رکھیں گے نا تو لوگ چیز اور باقی فارماس کو تجربہ کری ہے میں اگر پلائی لوں گا تو میں اچھے جانور کی لوں گا جس کے اوپر میری بھی محنت ورت رٹو اور کلائنٹ کا پیسہ ورت رٹو اس کا پیسہ میں ایسے اور اس زمانے میں بات کریں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے تو جانور پلنے والا مناسب پلنے والا جانور اس وقت ہم منڈی میں راتیں کالی کر رہے ہیں چار سے پانچ لاک کے درمیان میں مل رہا ہے ایسے ہی ہے نا کہ جس جانور پر مزید اگر ایک کلائنٹ پورا سال چار لاک پلائی کے لگ اس کو آٹ نو لاک روپے پڑتا ہے وہ چیز کچھ بن کے بھی دکھے گی اور وہ اگلے سال کچھ ورث بھی رکھتی ہوگی یعنی کہ دو لاک اوپر تک کی وہ ورث بھی رکھے ماشاء اللہ بھئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جانور ہے بھی کہ نہیں یہ صحیح بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تس لوگ سے زیادہ لگ رہے ہاں بلکل ایسے ہی پناہ مانگ رہی ہوگی سزوکی ہے کہ ایک جانور اور لوڈ کر دی تیت سارے انسان لوڈ کر دی ماشاء بھائی یہی کچھ باتیں تھی اچھا دوستو تو بس یہی ساری باتیں تھی یہ آپ لوگوں سے ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے حق میں آپ کے پاس جو بھی مشورہ ہو آپ مشورہ دیں تاکہ میں اگر ایک سٹیپ لوں تو سپورٹ لوں آپ لوگوں کی تو اس میں مجھے پھر کام کرنے مزہ بھی آئے گا ورنہ پھر ایک ہمارے بھائی کہہ لو اور ہمارے استاد کہلو انہوں نے ماشاءاللہ فل سپورٹ دے دی ہے انشاءاللہ سپورٹ رہے گی اور یہ بھی پھر دیکھنا ہے ماشاءاللہ اگر ہمارا فام بن جاتا تو مانی بھائی کتنے سی ریکن سیکٹر لگاتے پھر مانی بھائی کا بھی کمنٹ سیکچن جائے نا اس میں ٹرول ہوگی بھائی مزمل بھائی کے فام پہ آجاؤ تو انشاءاللہ خیر بہرحال یہ ہے آپ لوگ جو بھی اس حوالے سے مشورہ ہے نا لازمی طور پر کوئی سی ریئیس ہوگے سی ریئیس ہوگے بس اس بات میں مزمل کی سپورٹ میں اس لیے میں نے کوئی دو لائن کی ویڈیو بنائی شکریہ بہنی 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 بہنی